اسلام علیکم امریک نائنھ کلاس بالو جی چپٹر بار 4 سیلز ان ٹی شوز ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں لازت دو لیکچر میں ہم نے چپٹر کا انٹردکشن دیکھا ہے اور لائٹ مائکروسکوپ کو پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھنے والے ہیں الیکٹرون مائکروسکوپ یہ ایک ایسی مائکروسکوپ ہے جس کی ریزولوشن پاور اور میگنیفیکیشن پاور لائٹ مائکروسکوپ سے بھی لاکھوں گناہ زیادہ ہے اور اس کو ہم سب سے چھوٹی چیزیں سیل کے اندر جو آرگنیلیز ہوتے ہیں مالیکیوز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو لائٹ میکروسکوپ سے نظر نہیں آتے تو اس کی ریزولوشن اور مینگنفکیشن پاور جو ہوتی ہے وہ لائٹ میکروسکوپ سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سپیشل کیسز کے اندر یہ ایک انڈیوچل ایٹم کو بھی دکھا سکتی ہے ایٹم تو سب سے چھوٹا ذرا ہوتا ہے نا کائنات کا تو یہ اس کو بھی دکھا سکتی ہے جو کہ ہمارے ڈین اے یہ جو مالیکیوز ہوتے ہیں پروٹینز ان سے کئی بنا چھوٹا ہوتا ہے یہ اس کو بھی دکھا سکتی ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرون میکروسکوپ کیا ہوتی ہے یہ ہے موسٹ ایڈوانس فارم آف میکروسکوپ لائٹ میکروسکوپ اور اس میں بہت زیادہ فارق ہوتا ہے لائٹ میکروسکوپ میں تو ہم کیا جاتے ہیں سکتے ہیں جبکہ الیکٹرون میکروسکوپ میں ایسا نہیں ہے اس میں ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے اس کو ہمیں سپیس میں رکھنا پڑے گا خلا میں رکھنا پڑے گا ایک خلائی چیمبر میں اور اس میں سے لائٹ نہیں گزاریں گے اس میں سے ہم الیکٹرون کی بیم گزاریں گے جو کہ بہت خطرناک ہے اس لیے ہم کوئی بھی اوبجیکٹ کی جو ایمیج ہے ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے الیکٹرون میکروسکوپ میں آنکھ کے ذریعے تو اس کی ہم کیا کرتے ہیں ایک ایمیج ہے حاصل کرتے ہیں کسی سکرین کے اوپر کسی فوٹوگرافک فلم کے اوپر پھر ہم اس کا بڑا ہوا سائز اس سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی زندہ سیل کو اس میں نہیں اوبزار کر سکتے کیونکہ اس میں سے ہم الیکٹرون کی بیم گزارتے ہیں تو کوئی بھی زندہ اوبجیکٹ ہم اوبزار نہیں کر سکتے الیکٹرون میکروسکوپ سے دیکھنا ہے اس کی ایمیج ہم نے لینی ہے ایک خلائی چمبر میں رکھے جاتے ہیں اور الیکٹرون کی ایک شواہ کو کن میں سے گزارا جاتا ہے اور الیکٹرون پاسس تھو آر ریپلیکٹڈ پرام اوبجیکٹ اینڈ میک ایمیج یا تو پھر وہ الیکٹرون جو ہیں وہ اس نمونے میں سے گزر جائیں گے اندر سے گزر جائیں گے یا پھر ریپلیکٹ ہو کر واپس آ جائیں گے تو اس طریقے سے ایک ایمیج بنتی ہے سکرین کے اوپر الیکٹرومیگنیٹک لینزز ان لارج اینڈ فوکس در ایمیج آن ٹو آسکرین آر فوٹوگرافک فلم تو جو اس کے اندر ہم نے لینز رکھے ہوئے ہیں الیکٹرومیگنیٹک لینز ہوتے ہیں مکرہ تیسی لینز ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے رکھا ہوتا ہے تو وہ اس کی کیا کر دیتے ہیں اس ایمیج کو کیا کہا پر فوکس کر دیتے ہیں کسی سکرین کے اوپر یا پھر فوٹوگرافک فلم کے اوپر تو پھر یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے تو الیکٹروم میکروسکوپ کی جو ریزولوگنگ پاور ہے وہ لائٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے مچ ہائیر ریزولوگنگ پاور دن لائٹ میکروسکوپ اور دہ موسٹ موڈرن الیکٹروم میکروسکوپ کین ڈسٹنگوش اوبجیکٹس ایس سوال ایس 0.2 نینو میٹر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے 0.2 میکرو میٹر ریزولوگنگ پاور تھی لائٹ میکروسکوپ کی اب یہ میکرو نہیں ہے یہ نینو میں بات چلی گئی ہے جو کہ بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ چھوٹی اماؤنٹ ہے یہ اتنے فاصلے کو بھی دو اوبجیکٹس کے درمیان اگر 0.2 نینو میٹر کا فاصلہ ہے ان کو بھی یہ ڈسٹنگوش کر سکتی ہے ان کو الگ الگ دکھا سکتی ہے یہ لائٹ میکروسکوپ میں بھی ہزاروں گناہ بہتری ہے یعنی کہ ہزار گناہ بہتری ہے اس نے لفظوں میں ہم الیکٹرون میکروسکوپ کی مینگنفکیشن کیاوری ہوں بیان کر سکتے ہیں الیکٹرون میکروسکوپ کیا مینگنیفائی اوبجیکٹس کسی بھی اوبجیکٹس کو کتنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہے اس کے اوریجنل سائز سے about 250,000 ٹائن دو لاکھ پچاس ہزار گناہ بڑا کر کے کسی بھی چیز کی ایمیج کو یہ دکھا سکتی ہے بہت بڑی امورٹ ہے ہم سیل کے اندر آرگنیلیز کو اسی کا استعمال کر کے اس لیے دیکھ سکتے ہیں انڈر سپیشل پرڈیشنز کچھ سپیشل مخصوص حالات کے اندر الیکٹرون میکروسکوپ کینڈ ڈیٹیکٹ انڈیویجیل ایٹم یہ انڈیویجیل ایک اکیلے ایٹم کو بھی دکھا سکتی ہے جبکہ ہم اگر اپنے سیلز آرگنیلیز کی بات کریں یا پھر مالیکیوز کی بات کریں جیسے ڈی ای نے ہو گیا پروٹین ہو گیا خصوص حالات میں سنگل ایٹسم تک کو دکھا سکتی ہے الیکٹرون میکروسکوپ ایمیج حاصل کرنے کے طریقے کی بنیاد کے اوپر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس پرانسمیشن الیکٹرون میکروسکوپ اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ سکیننگ میں ہم کیا کرتے ہیں اوپر اوپر سے کوئی چیز کو سکین کر لیتی ہیں تو سکیننگ الیکٹرون میکروسکوپ میں ہم سیل کے اوپر والے سرفس کی سٹڈی کرتے ہیں جو ہوتی ہے ہمارے پاس ٹرانسمیشن الیکٹرون میکروسکوپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نمونہ جو چیز جو موڈل ہم نے دیکھنا ہے جو چیز کو ہم نے object کو دیکھنا ہے اس کے اندر سے گزر جاتی ہیں electron کی beam electron transmit through the specimen جس specimen کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے اندر سے گزریں گی اور اس کی جو image ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ایسا کب کرنا ہے اندر سے کب گزارنا ہے جب ہم کسی بھی cell کے internal structure کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر مجود organelles کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں transmission electron microscope کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس scanning electron microscope اور scan ہم کیسے کرتے ہیں اوپر اوپر سے ہم کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کو scan کر لیتے ہیں کوئی form ہے کوئی file ہے اس کو اوپر سے scan کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی کام کرتی ہے کہ electron کی beam اس cell کے جس کے surface کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے تو اس کے اوپر سے ٹکرا کے reflect ہو جائے گی اور اس کی image بنا دے گی تو اس سے جو image حاصل ہوگی وہ scanning electron microscope سے لی گئی image ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے electron کی جو beam ہوتی ہے reflected from the metal coated surface یعنی کہ جس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے surface سے reflect ہوگے واپس آ جائے گی اور اس کا image بنا دی جس کو ہم دیکھ رہیں گے this is electron microscope اور یہ اتنی بہتر ہے چیزوں کو اتنا magnify کر کے دکھا سکتی ہے تو ابھی تک ہم نے light microscope اور electron microscope کو پائل لیا ہے اب ہم officially chapter کو پڑھیں گے کہ cell کی آوتا ہے tissues کی آوتا ہے organelles کی آوتا ہے کیونکہ اس میں جب ہم organelles کی بات کریں گے تو ساتھ یہ بات کریں گے کہ cell خود نظر نہیں آتا تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے organelles ہم تک کیسے پہنچے تو ہم نے light اور electron microscope اس لیے پہلے پڑھیں ہیں کہ یہ وہ آلے ہیں جن کے ذریعے ہم نے cell کے اندرون کا مطالعہ کیا ہے اور آج ہم precisely ایک ایک چیز کو cell کے اندر ہم جانتے ہیں اور ان کے کام کو فالفا سٹرکچر کو جانتے ہیں تو that was electron microscope next ہم دیکھیں گے history of formulation of cell theory